اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ ویلکم ٹو می کچن آج جو ریسپی میں لے کے آئی ہوں اس کا نام سنتے ہی آپ کو اپنے کالج اور سکول کا ٹائم جاتا جائے گا خاص طور پر پاکستان میں ہر سکول اور کالج میں یہ کٹلٹس اویلیبل ہوتے تھے اور سردی کے موسم میں تو یہ کٹلٹس کھانے کا اپنا ہی مزا ہے سمپل پٹیٹو کٹلٹ یا آلو کی ٹکی اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے آدھا کلو آلو لے لیے اس میں میں نے نمک ڈالا ہے ایک بڑا چمچ اور اس کو میں نے سمپل پوائل کر کے اس کا چھلکہ اتاز لیا ہے اس کے بعد میں نے ویجیٹیبلز ایڈ کی ہیں ویجیٹیبلز میں ہے جس سمپل پیاز باریک باریک کٹ کے دھنیا ہری میرچ اور تھوڑا سمنٹ یہ میں نے اس میں شامل کیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں سپائسز ایڈ کی ہیں بہت سمپل سپائسز ہیں نمک ہسپیزائی کا مرچ ہسپیزائی کا اور مرچ اگین میں نے موٹی مرچ چھوہتی ہے چلی فلیکس اور چلی پاودر دونوں کو میں نے ایڈ کیے کرین چلی بھی تھی اس لئے آپ ذرا دھیان سے ڈالیے گا کہ کرین چلی اس میں کہیں ہوئی ہے ساتھ میں نے اس کے زیرہ پاودر ڈال دی ہے وہ تھوڑا سمنٹ دھنیا پاودر ڈال کے اس کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد اس میں میں نے تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور بلکل باریک پیس کے میں نے بلکل تھوڑا سا دو سے تین چھوٹکی میں نے اس میں اناتونا بھی شامل کیا بس ان کو مکس کر کے ہم نے اس کے کٹلٹس بنا لیا ہے کٹلٹس بنانے کے بعد کیونکہ مجھے بھی فرائی نہیں کرنے تھے جس میں نے ویڈیو کے لیے ایک دو فرائی کیا ایک کو میں نے پھینٹ کیا آپ چاہیں تو اس کو بیسن میں ڈال کے ٹک کوٹ کر کے آپ ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں میں نے سپل ایک کو فرائی ٹک پھینٹ کی اور اس میں میں نے یہ ڈیپ کیا اپنا کٹلٹ یہ دیکھیں جو کٹلٹ میں نے بنایا ہے یہ بلکل بھی ٹوٹ نہیں رہا اور اچھے طریقے سے یہ بائنڈ ہوا گیا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کے پٹیٹوز تھوڑے سے وہ سوافٹ ہو گئے ہیں تو آپ اس میں ایک سے دو چمچ پان فلاور یا میدہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یا بیسن جو ہے تھوڑا سا روست کر کے وہ ایڈ کریں دیکھیں آئل ڈان لے کے بعد میں نے تھوڑا سا اس کو ڈرم کیا آئل کو تھنڈے آئل پر میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ کبھی بھی کوئی چیز فرائی نہ کریں میڈیوم ہم نے اس کو ہیٹ اپ کر کے اور یہ دیکھیں جو اپنا کٹلٹ فرائی کر لیا ہے دونوں سائٹوں سے بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا باقی کٹلٹ جو ہمیں باپ میں فرائی کروں گی اور یہ کٹلٹ یہ دیکھیں بلکل بھی یہ ٹوٹا نہیں ہے اور کوئی بھی اس میں ایکسٹرا گی بھی نہیں ہے اس کے ساتھ میں نے جی بنائی تھی چٹنی اور وہ جی منٹ این کوکنٹ چٹنی اس کی جی ٹیل اور اس کے انگریڈینٹ سارے ڈسکرپٹن باکس میں مینشن ہیں بہت ہی مزے کہ یہ بہت ڈیفرنٹ سی چٹنی بنتی ہے اور آپ اس کو ہر کھانے کے ساتھ کسی رائیتے کے طور پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں میں نے سیمپل کوکنٹ کا جو پاوڈر ہے وہ میں نے یوز کی ہے اور اس میں جو فریش کوکنٹیں وہ دیں جائے گا ان سب چیزوں کو سیمپل میں نے جو میں مکسر میں ڈال کے مکس کر لیا اور ہی ہماری چٹنی بڑی زبدست سے تیار ہوگی ہے دیکھیں اس کا ٹیکسٹر دیکھیں اتنا اچھا اس کا ٹیکسٹر ہے اس کے ساتھ ہم اپنے کٹٹس سرف کریں گے بہت ہی مزیداری چٹنی بنتی ہے آپ ضرور اس کو پرائی کیے گا بہت سپائسی بھی نہیں ہوتی اور بہت ہی مزے گا اس میں کوکنٹ فلیور اور کوکنٹ کی خوشبو ہوتی ہے اس کٹٹلٹ کے ساتھ ان کٹٹلٹ سے گھاتی ہے جو بہت ہی مزے گی لگتی ہے آپ پرسی بھی کو پرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دیجئے گا چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں سی یو ان در نیکسٹ ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بولیے گا ٹیک کیئر